دوہزار تیرہ سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پختون خواہ میں یا لائی گئی ہے پختون خواہ میں یعنی پچھلے دس سال میں کرپشن کی ریکارڈ توڑ دیئے گئی ہر طرح سے ہر طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دوہزار تیرہ میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا سوبے میں حالانکہ ہم نے بارہا کہا ان کو کی یہ جو انٹی کرپشن یہاں پہ موجود ہے صوبے کا ادارہ ہے نیشنل جو نیب ہے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ نیب بھی موجود ہے لیکن وہ نہ مانے ظاہر ہے ان کے پاس اس عملی میں اکثریت تھی انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا اور پھر انہوں نے خود اسی اعتصاب کمیشن کو ختم کر دیا اسی صوبے کے تقریباً ایک عرب روپیہ ان لوگوں نے ضائع کیا اور اسی اعتصاب کمیشن کے ذریعے اپنی مخالفین کو دبانے اور مخالفین کیا عوامی نشتل پارٹی کو دبانے کی ان لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی اور وہ اعتصاب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا اسی طرح ہمیں یاد ہے دوہزار تیرہ کی کیمپین میں انتخابی مہم میں عمران خان یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ کرپشن پری پاکستان کرپشن نے اس ملک کا یہ کر دیا وہ کر دیا یعنی ان دس سالوں میں پختون خواہ کے چار کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ ایک تو منشیات بالکل عام ہو گئے ہیں اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خانستہ صوبے میں یہ منشیات جو ہیں یہ سرکاری سرطہ پہ پیلائی جا رہی ہیں خدا نہ خانستہ یہ تاثر عوام میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پہ مانے پہ بہت بڑے پہ مانے پہ ہماری صوبے میں منشیات جو ہیں وہ بہت عام ہیں اسی طرح کرپشن یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یعنی آپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا حکومتی وزیر وزیریالہ اس بات کی تردید کر لے کہ پختون خواہ میں بہت بڑے پہ مانے پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو جتنے مخکمیں ہیں جتنے مخکمیں ہیں اچھا اضافی کرپشن کے دروازے ان لوگوں نے کس طرح کولے دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری صوبے میں امپلائمنٹ کیلئے یعنی جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے تھے اور ہوتے ہیں وہ صرف ایٹا کے ذریعے ہوتے تھے ابھی دوہزار تیرہ سے جب ان کی حکومت آئی ہے تو بے شمار جالی ٹیسٹنگ ایجنسیاں یہ لوگ میدان میں صوبے میں لائے ہیں اور ان کے ذریعے اربون اپیا انہوں نے اکٹھا کیا اور ظاہرہ ان کا ساز باز ہے علانکہ ہمارا اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہم لوگ ان کو یاد ہے آپ لوگ ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو کنسلٹنگ باہر سے لائے اسی طرح ورکنگ گروپس ان لوگوں نے بنائے اور اپنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے وہاں پہ ان کو اکموڈیٹ کیا اسی طرح مختلف سیکٹرز میں جو سیکٹرز ہماری پختون خواہ کے آمدن کے بڑے بڑے ذرائع ہیں ان کی لئے جو بورڈ اپ گورنرز بنائے ہیں میجاریٹی میں تمام بورڈ اپ گورنرز میں اپنے لوگوں کو کپایا اسی طرح خیبر بینگ ہماری پختون خواہ کے آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت ہی بڑا ذریعہ ہے خیبر بینگ جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہے پچھلا جو کوارٹر ہے وہ لاس میں چلا گیا ہے یعنی باہر سے اپنوں کو یعنی خیبر بینگ کا جو امڈی ہے جو کنسلٹنٹ اس کے لئے ہائر کیے امڈی کی ہائرنگ کیلئے تو جو موجودہ امڈی یہاں پہ بیٹے ہیں وہ اسی لسٹ میں موجود نہیں تھی اسی فم کے تو پھر اس کی خاطر اس فم کو چینج کیا اور اس کو باٹم سے ٹاپ پہ لے آئے اور اس کو یہاں پہ امڈی لگایا اسی طرح بلینٹری سو نامی میں جب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں پختونخواہ قدرتی گیز پیداواری صوبہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب چار سال وزیراعظم تھے اسی صوبے میں اس کی حکومت ہے اب بھی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو گیز کا آئینی حق ہے یہ پختونخواہ کو دے دیتے یہ جو پی ٹی آئی کی پختون لیڈرشپ ہے ان کو وہاں پہ لڑنا چاہیے تھا جدوجہاد کرنی چاہیے تھے صوبائی حکومت کو اپنی حق کیلئے اٹھنا چاہیے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ عمران خان اسی طرح توجو انہوں نے دی نہ جو عمران خان کے پارٹی کے پختون فیڈل منسٹر تھی نہ انہوں نے نہ اسی مسئلے کو ادھر اٹھایا اور نہ صوبائی حکومت نے اپنی حق کیلئے کام کیا اور اپنی حق کیلئے ڈٹے نہیں رہے دیکھیں ایک تو یہ کہ صوبی کے جو محدود وسائل ہیں یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے یعنی اپوزیشن کے حلقوں کے علاقوں کے کروڑوں عوام کو لاکوں عوام کو یہ سزا دینا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ممبران منتحب کیے ہیں یہی میری خیال میں بہت بڑی نائنسابی ہے اور انساب کے نعرے لگانے والے ان لاکوں اور کروڑ عوام کو نظرانداز کر کے جو صوبی کے ٹیکسز دے رہے ہیں جو ریمیٹنسز میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح حکومتی جو واجبات ہم جس کو کہتے ہیں وہ ان ٹائم پے کرتے ہیں یہ بہت ہی بڑی نائنسابی ہے اور آپ اسمبلی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ بھی اپوزیشن ممبران کو سنپ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ دنیا کو باقی پاکستان کو ان کی حکومتی کارگزاری یا کارکردگی کی وہ بدترین جو گورننس ہے وہ خبریں نہیں اٹھ رہی ہیں یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے دیکھیں میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب امیر حیدر خان ہوتی وزیریعالہ تھے تو وہ ہر جمعہ رات کو تمام ممبرانی سمجی سے ملتے تھے ہر جمعہ رات کو جب کبھی ان کی کوئی اہم اجلاس ہوتی تھی اسلامباد میں یا کوئی اور وجہ ہوتی تو اس کی وجہ سے نہ ملتے ادروائز وہ پانچ سال وہ اقتدار میں رہے ہم عوام انیسل پارٹی اب دس سال ہو گئے ہیں دس سال ممبرانی اسمبلی سے آپ پوچھیں کہ وہ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے اسی طرح فلس کی تقسیم کی آپ نے بات کی انتہائی نائنصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انتہائی نائنصافی ایون یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ جو فارن فنڈڈ سکیمز ہیں جو بیرونی سافٹ لونز ہوتے ہیں ان میں اپوزیشن کے تمام ممبران کے حلقوں کو نظر انداز کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ اپوزیشن ہم عدالت میں بھی جائیں گے وہ جو نائنصافی بیرونی ممالک کی جو فنڈڈز ہیں اس میں کر رہے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سبائی حکومت اپنی آئینی حقوق سے دزبردار ہے مکمل طور پر دزبردار ہے یعنی ہماری صوبی میں بجلی کی آپ لوٹ شیڈنگ کو دیکھیں بجلی کی آپ مہنگی ترین نرخ کو دیکھیں کم ورلڈ ایج کو دیکھیں یہ ہماری پراپٹی ہے بجلی پختون خواہ کی ملکیت ہے اب ظاہر پختون خواہ کو پر ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو اپنی بنیادی حقوق کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں ابھی آپ دیکھیں جس لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں حدر کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی گورنر آ جاتا ہے دیکھیں گورنر کا عمران خان کے احتجاج کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہونی چاہیے یعنی جب وزیری آلہ وزیری آلہ ریاست ہے صوبائی حکومت ریاست ہے گورنر ریاست ہے مرکزی حکومت ریاست ہے ان حکومت یہ حکومتیں سیاسی پارٹیوں کی ہیں بارہا ان کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی سیاست الگ رکھیں اور حکومتی امور الگ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پختون خواہ کے چار کروڑ عوام مسلسل پسماندگی میں دکے لے جا رہے ہیں مسلسل پختون خواہ کے عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومت کی یعنی ہماری صوبائی حکومت کی عدم دلچسپی ہے غیر سنجیدگی ہے غیر ذمہ داری ہے اب ظاہر پی ٹی آئی کی یہاں کی حکومت ہے تو ان کو حکومت بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل میں کمی آئیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں یہاں وزیری اللہ ہر صبح پریس کانٹنس کرتا ہے اور کبھی گورنر میسیج پاس کرتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کیلئے تیاری کرنی ہے بھائیہ اسلام آباد ہندوستان کی قبضے میں تھوڑی حکومت کو حکومت کی حد تک رکھیں اور سیاسی جواد کو سیاسی جماعت تک رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پختنخواہ مالی طور پہ اور انتظامی طور پہ یعنی رولہ پلاکی جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی عملداری پہ سرکاری سطح پہ اگر وار کیے گئے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وار کیے گئے اور یہ بڑی یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے بہت ہی حساس معاملہ ہے دیکھیں یہ جس طرح ذکر ہوا بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے خاموش تماشائی کا عمل ولی خان کی کال پہ نیب کی دفتر کے سامنے سال ڈیل سال پہلے وہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا اب ہم ایران ہیں یعنی بلین ٹری سونامی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اچھا بی آر ٹی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اسی طرح پیڈو میں آئی ٹی میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ایریگیشن میں ٹورزم میں مادنیات میں یعنی کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جہاں پہ تک کی بنیاد پہ کرپشن جاری نہ ہو ساری دنیا کو پتہ ہے عبارات میں خبریں چپ رہی ہیں یہ چھوٹا سا صوبہ ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اب سران کے ساتھ بیٹیں وہ خود آپ کو بتائیں گے لیکن مجال ہے کہ اس کی اوپر کوئی ہاتھ ہی اٹھائے الٹا لگے سا رہا ہے اتنے جڑلے سے اتنے کلے عام یعنی میں اگر آپ کو اسمبلی کی مثال دے دوں سبائی اسمبلی کی یہاں پہ پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں ایک پنجاب کی جالی ٹیسٹنگ ایجنسیز کی ذریعے اٹھارہ کروڑ روپیہ اکٹا گیا اٹھارہ کروڑ روپیہ اکٹا گیا اور ایک ایک پوسٹ جو ہے اسمبلی سبائی اسمبلی کی ساٹھ لاکھ میں ستر لاکھ میں پچھتر لاکھ میں بک رہی ہے اگر نہیں بک رہی ہے تو حکومت تردید کر لینا ساری دنیا کو معلوم ہے پبلک سرویس کمیشن میں آپ دیکھیں یعنی پبلک سرویس کمیشن ہماری سوڑی کا ایسا ادارہ تھا جنہوں نے ہماری سوڑی کے انتظامی جو افراد ہوتے ہیں اب سرال آپ ان کو کہہ دے امپلائیمنٹ انتہائی شفاق طریقے سے کر دیتے تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہمارا شعبہ سوڑی کا جس کو رشوت آلود نہ کیا ہو جس کو کرپشن آلود نہ کیا گیا ہو اسی طرح فائنانس میں جائیں تمام تکداروں سے آپ پوچھیں وہ اس طرح کے پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ریلیزز ہو جاتے ہیں یعنی ریئے پراپریشن جو ہم اپنی بجٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر کر دو ادھر سے پیسہ ادھر کر دو اور یہیں تو پھر وہ جوہات ہوتے ہیں کہ پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ جو صوبائی حکومت ہے آہ الیکشن میں پھر آپ دیکھیں یعنی جو جو اسسسٹنٹ کمیشنر جو بلدیاتی الیکشن کے لیے آروز کی ڈیوٹیا انہوں نے انجام دی انہوں نے پریشرائز کیے کتنوں کے ہم نام بتا سکتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے ان کو پھر پریشرائز کر کے اوئیس ڈی بناو جو جو ایماندار آپ سران ہیں ان کو اٹھاؤ اور اوئیس ڈی بناو جتنی بھی گورننگ باریز ہیں جو پرچیزنگ میں اور باقی فائنانچل میٹرز میں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اوہو یہ بندے تو ایماندار ہیں ان کو ادھر سے اٹھاؤ تو تمام دیپارٹمنٹ میں یہ جو میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں آپ پختنقوا کے تمام سیکٹرز میں جائیں لوگ خود آپ سے رابطے کریں گے کہ اوہو یہ چیز تو کلیام ہو رہی ہے چونکہ انٹی کرپشن ظاہر سوبائی ادارہ ہے انٹی کرپشن نے تو میں نے کبھی ابھی دس سال میں دیکھا بھی نہیں کہ ان کی کرپشن نے ان کی کسی پراجیکٹ پہ ہاتھ اٹھایا ہو اسی طرح نیب بھی خاموش ہے تو ظاہر ان کو ایک کلی چھٹی ملی ہے ایک کلی چھٹی ان کو ملی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو قوانین یہ لوگ لاتے ہیں اس سبلی میں یہ قوانین ذاتی اور سیاسی مقاصد کیلئے بناتے ہیں خیبر بینکی میں آپ کو مثال دوں خیبر بینک میں اب یہ لوگ کچھ ترامیم لا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے خیبر بینک کا جو اختیار ہے وہ ہماری صوبی کے پاس ہے قانونی لحاظ ہے آئینی لحاظ ہے لیکن خیبر بینک میں کچھ پرائیویٹ شیئر ہولڈرز بھی ہیں اور ان شیئر ہولڈرز کا تعلق ظاہر ہے سیاسی وابستگی ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹرس بھی ہے لیکن یہ حکومت بزد ہے کہ ان پرائیویٹ شیئر ہولڈرز کی شیئرز میں اضافہ کر دیں گے ان کی پرائیویٹ ممبر میں ممبروں کی ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے تاکہ سلولی اور گریجولی یہ جو اتاریٹی ہے خیبر بینک کی یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو یہ لوگ حوالے کر دیں یا سپر کر دیں یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو امران خان کو پختونوں کی وسائل کو ہر طرح سے یوٹنے کے ایک منصوبے پہ یہ لوگ عمل پہ رہا ہے آپ دیکھنے ہی رہے ہیں پختون خواہ کی اقتصاد جو ہے وہ بدترین حالت میں ہے پختون خواہ کی اقتصادی حالت بدترین حالت میں ہے کاروبار ختم ہے روزگار نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دس سال میں پختون خواہ سے لاکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے باہر جانا مسافر کیلئے اور مطلب محنت مزدوری کیلئے تو ایک انتہائی مشکل حالت سے پختون خواہ گزر رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک میڈیا ہائپ ایسی کریئٹ کی ہے کہ نوجوانوں کو اس کے باوجود بھی اشتعال میں لانا ان کو مشتعل کرنا اور غیر ضروری اور لاحاصل اور بغیر کسی مقصد کی شور کی پیچھے نوجوانوں کو اور غلانا تو یہ توجہ ہٹانے کیلئے یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ نوجوان سمجھنے لگے ہیں نوجوان سوچنے لگے ہیں اور نوجوانوں کو ضرور سوچنا چاہئے کیونکہ ان کی وابستگی خواہو جذبات کی بنیاد پہ ہو یا خواہو شعور کی بنیاد پہ ہو جذبات کی بنیاد پہ تو ظاہر نقصان دے ہیں ملک کیلئے بھی عوام کیلئے بھی شعور کی بنیاد پہ وابستگی جو ہے وہ عوام کی اور قوم کی اور ملک کی فائدہ کیلئے سود مند رہتی ہے دوہزار تیرہ سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پختون خواہ میں یا لائی گئی ہے پختون خواہ میں یعنی پچھلے دس سال میں کرپشن کی ریکارڈ توڑ دیئے گئی ہر طرح سے ہر طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دوہزار تیرہ میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا صوبے میں حالانکہ ہم نے بارہا کہا ان کو کیی جو انٹی کرپشن یہاں پہ موجود ہے صوبے کا ادارہ ہے نیشنل جو نیب ہے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ نیب بھی موجود ہے لیکن وہ نہ مانے ظاہر ہے ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت تھی انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا اور پھر انہوں نے خود اسی اعتصاب کمیشن کو ختم کر دیا اسی صوبے کے تقریباً ایک عرب روپیہ ان لوگوں نے ضائع کیا اور اسی اعتصاب کمیشن کے ذریعے اپنی مخالفین کو دبانے اور مخالفین کیا عوامی نیشنل پارٹی کو دبانے کی ان لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی اور وہ اعتصاب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا اسی طرح ہمیں یاد ہے دوہزار تیرہ کی کیمپین میں انتخابی مہم میں عمران خان یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ کرپشن پری پاکستان کرپشن نے اس ملک کا یہ کر دیا وہ کر دیا یعنی ان دس سالوں میں ان دس سالوں میں پختون خواہ کے چار کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ ایک تو منشیات بالکل عام ہو گئے ہیں اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ صوبے میں یہ منشیات جو ہیں یہ سرکاری سرطہ پہ پھیلائی جا رہی ہیں خدا نہ خاصتہ یہ تاثر عوام میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پہ مانے پہ بہت بڑے پہ مانے پہ ہماری صوبے میں منشیات جو ہیں وہ بہت عام ہیں اسی طرح کرپشن یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یعنی آپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا حکومتی وزیر وزیریالہ اس بات کی تردید کر لے کہ پختون خواہ میں بہت بڑے پہ مانے پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو جتنے مخکمیں ہیں جتنے مخکمیں ہیں اچھا اضافی کرپشن کے دروازے ان لوگوں نے کس طرح کولے دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری صوبے میں امپلائیمنٹ کیلئے یعنی جو ریٹن ٹیسٹ ہوتی تھے اور ہوتے ہیں وہ صرف ایچہ کے ذریعے ہوتے تھے ابھی دوہزار تیرہ سے جب ان کی حکومت آئی ہے تو بے شمار جالی ٹیسٹنگ ایجنسیاں یہ لوگ میدان میں صوبے میں لائے ہیں اور ان کے ذریعے اربون اپیہ انہوں نے اکٹھا کیا اور ظاہرہ ان کا ساز باز ہے علاقہ کہ ہمارا اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہم لوگ ان کو یاد ہے آپ لوگ ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو کنسلٹنٹ باہر سے لائے اسی طرح ورکنگ گروپس ان لوگوں نے بنائے اور اپنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے وہاں پہ ان کو اکموڈیٹ کیا اسی طرح مختلف سیکٹرز میں جو سیکٹر ہماری پختون خواہ کے آہ احمدن کے بڑے بڑے ذرائیں ہیں ان کی لئے جو بورڈ اپ گورنرز بنائے ہیں میجارٹی میں تمام بورڈ اپ گورنرز میں اپنے لوگوں کو کپایا اسی طرح خیبر بینگ ہماری پختون خواہ کے آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت ہی بڑا ذریعہ ہے خیبر بینگ جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہے پچھلا جو کوارٹر ہے وہ لاس میں چلا گیا ہے یعنی باہر سے اپنوں کو یعنی خیبر بینگ کا جو امڈی ہے جو کنسلٹن اس کے لئے ہائر کیے امڈی کے ہائرنگ کیلئے تو جو موجودہ امڈی یہاں پہ بیٹے ہیں وہ اسی لسٹ میں موجود نہیں تھی اسی فم کے تو پھر اس کی خاطر اس فم کو چینج کیا اور اس کو باٹم سے ٹاپ پہ لے آئے اور اس کو یہاں پہ امڈی لگایا اسی طرح بلینٹری سونامی میں جب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں پختون خواہ قدرتی گیس پیداواری صوبہ ہے ہونا یہ چاہیے تاکہ امران خان صاحب چار سال وزیراعظم تھے اسی صوبے میں اس کی حکومت ہے اب بھی ہے ہونا یہ چاہیے تاکہ یہ جو گیس کا آئینی حق ہے یہ پختون خواہ کو دے دیتے یہ جو پی ٹی آئی کی ان کو وہاں پہ لڑنا چاہیے تھا جدو جہاد کرنی چاہیے تھی صوبہ حکومت کو اپنی حق کیلئے اٹھنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ امران خان اسی طرح تو جو انہوں نے دی نہ جو امران خان کے پارٹی کے پختون فیڈل منسٹر تھی نہ انہوں نے اسی مسئلے کو ادھر اٹھایا اور نہ صوبہ حکومت نے اپنی حق کیلئے کام کیا اور اپنی حق کیلئے ڈٹے نہیں رہے تکہ ایک تو یہ کہ صوبہ کے جو محدود وسائل ہیں یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ بہت بڑی زیادت ہو رہی ہے یعنی اپوزیشن کے حلقوں کے علاقوں کے کروڑوں عوام کو لاکوں عوام کو اپوزیشن کے ممبران منتحب کیے ہیں یہی میری خیال میں بہت بڑی نائن ساپی ہے اور انساپ کے نالے لگانے والے ان لاکوں اور کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے جو صوبی کے ٹیکسز دے رہے ہیں جو ریمیٹنسز میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح حکومتی جو واجبات ہم جس کو کہتے ہیں وہ ان ٹائم پہ کرتے ہیں یہ بہت ہی بڑی نائن ساپی ہے اور آپ اسمبلی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ بھی اپوزیشن ممبران کو سنپ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ دنیا کو باقی پاکستان کو ان کی حکومتی کارگزاری یا کارکردگی کی وہ بدترین جو گورننس ہے وہ خبریں نہیں اٹھ رہی ہیں یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے دیکھیں میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ہر جمع رات کو تمام ممبران اسمبلی سے ملتے تھے ہر جمع رات ملتے ادروائز وہ پانچ سال اقتدار میں رہے ہم عوام منسل پارٹی اب دس سال ہو گئے ہیں دس سال ممبران اسمبلی سے آپ پوچھیں تو وہ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے اسی طرح فنڈس کی تقسیم کی انتہائی نائنصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انتہائی نائنصافی یون یہ کہ میں یہ بتاؤ کہ جو فارن فنڈس سکیم ہیں جو بیرونی سوفٹ لونز ہوتے ہیں ان میں اپوزیشن کے تمام ممبران کے حلقوں کو نظر انداز کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ اپوزیشن ہم عدالت میں بھی جائیں گے وہ جو نائنصافی بیرونی ممالک کی جو فنڈس ہیں اس میں حقوق سے دزبردار ہیں مکمل طور پر دزبردار ہیں یعنی ہماری سووی میں بجلی کی آپ لوٹ شیڈن کو دیکھیں بجلی کی آپ مہنگی ترین نرخ کو دیکھیں کم ورل ڈیج کو دیکھیں یہ ہماری پراپٹی ہے بجلی پختون خواہ کی ملکیت ہے اب ظاہر پختون خواہ پر ایسی حکومت مسلک کی گئی ہے جو اپنی بنیادی حقوق کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں ابھی آپ دیکھیں جس لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں ادھر کی بات ہو رہی ہیں کبھی گورنر آ جاتا ہے گورنر کا عمران خان کے احتجاج کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہونی چاہیے یعنی جب وزیری آلہ ریاست ہے صوبائی حکومت ریاست ہے گورنر ریاست ہے مرکز حکومت ریاست ہے ان حکومت یہ حکومت سیاسی پارٹیوں کی ہیں بارہا ان کو کہہ چکے ہیں کہ سیاست الگ رکھے اور حکومت امور پختون خواہ کے چار کروڑ عوام مسلسل پسماندگی میں دکے لے جا رہے ہیں مسلسل پختون خواہ کے عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومت کی یعنی ہماری صوبائی حکومت کی عدم دلچسپی ہے غیر سنجیدگی ہے غیر ذمہ داری ہے اب ظاہر پی ٹی آئی کی یہاں پی حکومت ہے تو ان کو حکومت پی فوکس کرنا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل میں کمی آئیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں یہاں وزیر اللہ ہر صبح پریس کائنٹرنس کرتا ہے اور کبھی گورنر میسیج پاس کرتا ہے کہ ہم نے اسلامباد کے لئے تیاری کرنی ہے یا اسلامباد ہندوستان کی قبضے میں تھوڑی حکومت کو حکومت کی حد تک رکھیں اور سیاسی جواد کو سیاسی جماعت تک رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پختن خواہ مالی طور پہ اور انتظام طور پہ بڑی یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے بہت ہی حساس معاملہ ہے دیکھیں یہ جس طرح ذکر ہوا بدقسمت یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی خاموش تماشائی ایمل ولی خان کی کال پہ نیب کی دفتر کے سامنے سال ڈیل سال پہلے وہ بہت اب ہم ایران ہیں یعنی بلینٹری سونامی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اچھا بی آر ٹی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اسی طرح پیڈو میں آئی ٹی میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ایریگیشن میں ٹورزم میں مادنیات میں یعنی کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جہاں پہ تک کی بنیاد پہ کرپشن جاری نہ ہو ساری دنیا کو پتہ ہے آخبارات میں خبریں چپ رہی ہیں یہ چھوٹا سا صوبہ ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اب سران کے ساتھ بیٹیں وہ خود آپ کو بتائیں گے لیکن مجال ہے کہ اس کی اوپر کوئی ہاتھ ہی اسمبلی کی مثال سبائی اسمبلی کی یہاں پہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے ایک پنجاب کی جالی ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے اٹھارہ کرون روپیہ اکٹا گیا اٹھارہ کرون روپیہ اکٹا گیا اور ایک ایک پوسٹ اسمبلی سبائی اسمبلی کی ساٹ لاکھ میں ستر لاکھ میں پچھتر لاکھ میں بک رہی ہے اگر نہیں بک رہی ہے تو حکومت تردید کر لینا ساری دنیا کو معلوم ہے پبلک سرویس کمیشن میں آپ دیکھیں یعنی پبلک سرویس کمیشن ہماری سوڑی کا ایسا ادارہ تھا جنہوں نے ہماری سوڑی کے انتظامی جو افراد ہوتے ہیں آپ ان کو کہہ دیں انتہائی شفاق طریقے سے کر دیتے تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہمارا شعبہ سوڑی کا جس کو رشوت آلود نہ کیا ہو جس کو کرپشن آلود نہ کیا گیا ہو اسی طرح فائنانس میں جائیں تمام تکداروں سے آپ پوچھیں وہ اس طرح کے پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ریلیزز ہو جاتے ہیں یعنی یہ اپنی بجٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر کر دو اور یہیں تو پھر وجہات ہوتے ہیں کہ پھر سرکاری ملازمین کی تنخائیں نہیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ جو صوبائی حکومت ہے الیکشن میں پھر یعنی جو جو اسسسٹنٹ کمیشنر جو بلدیاتی الیکشن کے لیے آروز کی ڈیوٹیا انہوں نے انجام دی انہوں نے پریشرائز کیے کتنوں کے ہم نام بتا سکتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے ان کو پھر پریشرائز کر کے اوئیز ڈی بناو جو جو ایماندار اب سران ہیں ان کو اٹھاؤ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے تو ایماندار ہیں ان کو ادھر سے اٹھاؤ تو تمام دی پارٹمنٹ میں یہ جو میں آپ انٹریو دے رہا ہوں آپ پختنقوا کے تمام سیکٹرز میں جائیں لوگ خود آپ سے رابطے کریں گے یہ چیز تو کلیام ہو رہی ہے چونکہ انٹی کرپشن ظاہر صوبائی ادارہ ہے انٹی کرپشن نے تو میں نے کبھی دس سال میں دیکھا بھی نہیں کہ انٹی کرپشن نے ان کی کسی پراجیکٹ پہ ہاتھ اٹھایا ہو اسی طرح نیب بھی خاموش ہے تو ظاہرہ ان کو ایک کلی چھٹی ملی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو قوانین خیبر بینک میں آپ کو مثال دوں خیبر بینک میں اب یہ لوگ کچھ ترامیم لا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے خیبر بینک کا جو اختیار ہے وہ ہماری صوبی کے پاس ہے قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے لیکن خیبر بینک میں کچھ پرائیویٹ شیئر ہولڈرز بھی ہے اور ان شیئر ہولڈرز کا تعلق ظاہر ہے سیاسی وابستگی ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹرس بھی ہے لیکن یہ حکومت بزد ہے کہ ان پرائیویٹ شیئر ہولڈرز کی شیئر میں اضافہ کر دیں گے ان کی پرائیویٹ ممبر میں ممبر کی ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے تاکہ سلولی ان گریجولی یہ جو آثارٹی ہے خبر بینک کی یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو یہ لوگ حوالے کر دیں یا سپر کر دیں یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اور لگ رہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو پختونوں کی وسائل کو ہر طرحہ سے لوٹ نے کے منصوبے پہ یہ لوگ عمل پہ رہے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پختون خواہ کی اقتصاد جو ہے وہ بدترین حالت میں ہے کاروبار ختم ہے روزگار نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دس سال میں پختون خواہ سے لاکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے باہر جانا مسافری کی لیے اور مطلب محنت مزدوری کی لیے تو ایک انتہائی مشکل حالت سے پختون خواہ گزر رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک میڈیا ہائپ ایسی کریئٹ کی ہے کہ نوجوانوں کو اس کے بوجود بھی اشتیال میں لانا ان کو مشتعل کرنا اور غیر ضروری اور لاحاصل اور بغیر کسی مقصد کی شور کی پیچھے نوجوانوں کو اور غلانا تو یہ توجہ ہٹانے کیلئے یہ کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ نوجوان سمجھ نے لگے ہیں نوجوان سوچ نے لگے ہیں اور نوجوانوں کو ضرور سوچ نہ چاہے کیونکہ ان کی وابستگی خواہو جذبات کی بنیاد پہ ہو یا خواہو شعور کی بنیاد پہ ہو جذبات کی بنیاد پہ تو ظاہر نقصان دے ملک کے لئے بھی عوام کے لئے بھی شعور کی بنیاد پہ وابستگی جو ہے عوام کی اور قوم کی اور ملک کی فائدے کیلئے سود من رہتی ہے دوہزار تیرہ سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پختون خواہ میں یا لائی گئی ہے پختون خواہ میں یعنی پچھلے دس سال میں کرپشن کی ریکارڈ توڑ دیئے گئی ہر طرح سے ہر طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دوہزار تیرہ میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا صوبے میں حالانکہ ہم نے بارہا کہا ان کو کہ یہ جو انٹی کرپشن یہاں پہ موجود ہے صوبے کا ادارہ ہے نیشنل جو نیب ہے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ نیب بھی موجود ہے لیکن وہ نہ مانے ظاہر ان کے پاس اس عملی میں اکثریت تھی انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا اور پھر انہوں نے خود اسی اعتصاب کمیشن کو ختم کر دیا اسی صوبے کے تقریباً ایک عرب روپیہ ان لوگوں نے ضائع کیا اور اسی اعتصاب کمیشن کے ذریعے اپنی مخالفین کو دبانے اور مخالفین کیا عوامی نشتل پارٹی کو دبانے کی ان لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی اور وہ اعتصاب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا اسی طرح ہمیں یاد ہے دو آزار تیرہ کی کیمپین میں انتخابی مہم میں عمران خان یہ نعرہ لگا رہی تھے کہ کرپشن پری پاکستان کرپشن نے اس ملک یہ کر دیا وہ کر دیا یعنی ان دس سالوں میں پختون خواہ کے چار کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ ایک تو منشیات بالکل عام ہو گئے ہیں اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ صوبے میں یہ منشیات سرکاری سرطہ پہ پیلائی جا رہی ہیں خدا نہ خواستہ یہ تاثر عوام میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پہ معنی پہ ہماری صوبے میں منشیات جو بہت عام ہیں اسی طرح کرپشن یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یعنی آپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا حکومتی وزیر وزیر یال اس بات کی تردیت کر لے کہ پختون خواہ میں بہت بڑے پہ معنی پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو جتنے محکمیں ہیں اچھا اضافی کرپشن کے دروازے ان لوگوں نے کس طرح کولے دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری صوبے میں ایمپلائیمنٹ کیلئے یعنی جو ریٹن ٹیسٹ ہوتی تھے اور ہوتے ہیں وہ صرف ایچہ کے ذریعے ہوتے تھے ابھی دو آزار تیرہ سے جب ان کی حکومت آئی ہے تو بے شمار جالی ٹیسٹنگ ایجنسیاں یہ لوگ میدان میں صوبے میں لائے ہیں اور ان کے ذریعے عربون اپیہ انہوں نے اکٹھا کیا اور ظاہر ان کا ساز باز ہے علاہ کہ ہمارا ایک ادارہ جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہم لوگ ان کو یاد ہے آپ لوگ ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو کنسلٹنٹ باہر سے لائے اسی طرح ورکنگ گروپس ان لوگوں نے بنائے اور اپنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے وہاں پہ ان کو اکموڈیٹ بڑے بڑے ذرائع ہیں ان کی لئے جو بورڈ آب گورنرز بنائے ہیں میجاریٹی میں تمام بورڈ آب گورنرز میں اپنے لوگوں کو کپایا اسی طرح خیبر بینگ ہماری پختون خواہ کے امدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے خیبر بینگ جو ہے وہ لائس میں جا رہا پچھلا جو کوارٹر ہے وہ لاس میں چلا گیا ہے یعنی باہر سے اپنوں کو یعنی خیبر بینگ کا جو امڈی ہے جو کنسلٹن اس کے لئے ہائر کیے امڈی کے ہائرنگ کے لئے تو جو موجودہ امڈی یہاں پہ بیٹے ہیں وہ اسی لسک میں موجود نہیں تھی اسی فم کی تو پھر اس کی یہاں پہ امڈی لگایا اسی طرح بلینٹری سونامی میں جب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں پختون خواہ قدرتی گیز پیداواری صوبہ ہے ہونا یہ چاہیے تا کہ امران خان صاحب چار سال وزیراعظم تھے اسی صوبے میں اس کی حکومت ہے اب بھی ہے ہونا یہ چاہیے تا کہ یہ جو گیز کا آئینی حق ہے یہ پختون خواہ کو دے دیتے یہ جو پی ٹی آئی کی پختون لیڈرشپ ہے ان کو وہاں پہ لڑنا چاہیے تھا جد جہاد کرنی چاہیے تھی صوبائی حکومت کو اپنی حق کیلئے اٹھنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ امران خان اسی طرح تو جو انہوں نے دی نہ جو امران خان کے پارٹی کے پختون فیڈرل منسٹر تھی نہ انہوں نے اسی مسئلے کو ادھر اٹھایا اور نہ صوبائی حکومت نے اپنی حق کیلئے کام کیا اور اپنی حق کیلئے ڈٹے نہیں رہے تکہیں ایک تو یہ کہ صوبی کے جو محدود وسائل ہیں یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ بہت بڑی ازیادت یہ ہو رہی ہے یعنی اپوزیشن کے حلقوں کے علاقوں کے کروڑوں عوام کو یہ سزا دینا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ممبران منتحب کیے ہیں یہی میرے خیال میں بہت بڑی نائن ساپی ہے اور انساپ کے نالے لگانے والے ان لاکوں اور کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے جو سوبی کے ٹیکسز دے رہے ہیں جو ریمیٹنسز میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح حکومتی جو واجبات ہم جس کو کہتے ہیں وہ ان ٹائم پے کرتے ہیں یہ بہت ہی بڑی نائن ساپی ہے اور آپ اسمبلی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ بھی اپوزیشن ممبران کو سنپ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ دنیا کو باقی پاکستان کو ان کی حکومتی کارگزاری یا کارکردگی کی وہ بدترین جو گورننس ہے وہ خبریں نہیں اٹھ رہی ہیں یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے کو تمام ممبران اسمبلی سے ملتے تھے ہر جو میرات کو جب کبھی ان کی کوئی اہم اجلاس ہوتی تھی اسلام بات میں یا کوئی اور وجہ ہوتی تو اس کی وجہ سے نہ ملتے ادروائز وہ پانچ سال اقتدار میں رہے ہم عوام انسل پارٹی اب دس سال ہو گئے ہیں دس سال ممبران اسمبلی سے آپ پوچھیں تو ملنا تو بڑی دور کی بات ہے اسی طرح فرنس کی تقسیم کی انتہائی نائنصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انتہائی نائنصافی یون یہ کہ میں یہ بتاؤ کہ جو فارن فنڈیٹ سکیم ہیں جو بیرونی سوفٹ لونز ہوتے ہیں ان میں اپوزیشن کے تمام ممبران کے حلقوں کو نظر انداز کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ اپوزیشن ہم عدالت میں بھی جائیں گے وہ جو نائنصافی بیرونی ممالک کی جو فنڈز ہیں اس میں کر رہے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت اپنی آئینی حقوق سے دزبردار ہے مکمل طور پر دزبردار ہیں یعنی ہماری صوبی میں بجلی کی آپ لوٹ شیڈنگ کو دیکھیں بجلی کی آپ مہنگی ترین نرخ کو دیکھیں کم ورلڈ ایج کو دیکھیں یہ ہماری پراپٹی ہے بجلی پختون خواہ کی ملکیت ہے اب ظاہر پختون خواہ پر ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو اپنی بنیادی حقوق کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں ابھی آپ دیکھیں جس لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی گورنر آ جاتا ہے گورنر کا عمران خان کے احتجاج کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہونی چاہیے یعنی جب وزیری آلہ ریاست ہے صوبائی حکومت ریاست ہے گورنر ریاست ہے مرکزی حکومت ریاست ہے ان حکومت یہ حکومت سیاسی پارٹیوں کی ہیں بارہا ان کو کہہ چکے ہیں کہ سیاست الگ رکھے اور حکومتی امور الگ رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پختون خواہ کے پسماندگی میں دکے لے جا رہے ہیں مسلسل پختون خواہ کے عوام کے مشکلات میں بزاتہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومت کی یعنی ہماری سبائی حکومت کی عدم دلچسپی ہے غیر سنجید گی ہے غیر ذمہ داری ہے اب ظاہر پی ٹی آئی کی یہاں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں یہاں وزیر اللہ ہر صبح پریس کانترنس کرتا ہے اور کبھی گورنر میسیج پاس کرتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی لئے تیاری کرنی ہے بھائی اسلام آب ہندوستان کے قبضے میں تھوڑی حکومت کو حکومت کی حد تک رکھیں اور سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تک رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پختنکوا مالی طور پہ اور انتظامی طور پہ یعنی رولہ پلاکی جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی عملداری پہ سرکاری سطح پہ اگر وار کیے گئے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وار کیے گئے اور یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے بہت ہی حساس معاملہ ہے دیکھیں یہ جس طرح ذکر ہوا بدقسمت یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی خاموش تماشائی کا عمل ولی خان کی کال پہ نیب کی دفتر کے سامنے سال ڈیل سال پہلے وہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا اب ہم ایران ہیں یعنی بلینٹری سونامی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اچھا بی آر ٹی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اسی طرح پیڈو میں آئی ٹی میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ایریگیشن میں ٹورزم میں مادنیات میں یعنی کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جہاں پہ تک کی بنیاد پہ کرپشن جاری نہ ہو ساری دنیا کو پتائیں عبارات میں خبریں چپ رہی ہیں یہ چھوٹا سا صوبہ ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اب سران کے ساتھ بیٹیں وہ خود آپ کو بتائیں گے لیکن مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ ہی اٹھائے الٹا لگ ایسا رہا ہے اتنے ڈڑھلے سے اتنے کل عام یعنی میں اگر آپ کو اسمبلی کی مثال دے دوں سبائی اسمبلی کی یہاں پہ پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں ایک پنجاب کی جالی ٹیسٹنگ ایڈنسیز کی ذریعے اٹھارہ کرول روپیہ اکرتا گیا اٹھارہ کرول روپیہ اکرتا گیا اور ایک ایک پوسٹ جو ہے اسمبلی سبائی اسمبلی کی ساٹھ لاک میں ستر لاک میں پچھتر لاک میں بک رہی ہے اگر نہیں بک رہی ہے تو حکومت تردید کر لینا ساری دنیا کو معلوم ہے پبلک سرویس کمیشن میں آپ دیکھیں یعنی پبلک سرویس کمیشن میں ہماری سوڑی کا ایک ایسا ادارہ تھا جنہوں نے ہماری سوڑی کے انتظامی جو افراد ہوتے ہیں آپ ان کو کہہ دیں انتہائی شفاق طریقے سے کر دیتے تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہمارا شعبہ ہو صوبی کا جس کو رشوت آلود نہ کیا ہو جس کو کرپشن آلود نہ کیا گیا ہو اسی طرح فائنانس میں جائیں تمام تکداروں سے آپ پوچھیں وہ اس طرح کے پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ریلیزز ہو جاتے ہیں یعنی ریئے پراپریشن جو ہم اپنی بجٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر کر دو ادھر سے پیسہ ادھر کر دو اور یہیں تو پھر وجوہات ہوتے ہیں کہ پھر سرکاری ملاجمین کی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ جو صوبائی حکومت ہے الیکشن میں پھر آپ دیکھیں یعنی جو جو اسسسنٹ کمیشنر جو بلدیاتی الیکشن کے لیے آروز کی ڈیوٹیا انہوں نے انجام دی انہوں نے پریشرائز کیے کتنوں کے ہم نام بتا سکتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہیں ان کو پھر پریشرائز کر کے اویس ڈی بناو جو جو ایماندار آپ سران ہیں ان کو اٹھاؤ اور اویس ڈی بناو جتنی بھی گورننگ باریز ہیں جو پرچیزنگ میں اور باقی فائنانچل میٹرز میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے تو ایماندار ہیں ان کو ادھر سے اٹھاؤ تو تمام دیپارٹمنٹ میں یہ جو میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں آپ پختن خواہ کے تمام سیکٹرز میں جائیں لوگ خود آپ سے رابطے کریں کہ یہ چیز تو کلیام ہو رہی چونکہ انٹی کرپشن ظہر صوبائی ادارہ ہے انٹی کرپشن نے تو میں نے کبھی دس سال میں دیکھا بھی نہیں کہ انٹی کرپشن نے ان کی کسی پراجیکٹ پہ ہاتھ اٹھایا ہو اسی طرح نیب بھی خاموش ہے تو ظہر ان کو ایک کلی چھٹی ملی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ ذاتی اور سیاسی مقاصد کیلئے بناتے خیبر بینک میں آپ کو مثال دوں خیبر بینک میں اب یہ لوگ کچھ ترامیم لا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے خیبر بینک کا جو اختیار ہے وہ ہماری صوبی کے پاس ہے قانون لحاظ سے عین لحاظ سے لیکن خیبر بینک میں کچھ پرائیویٹ شیئر ہولڈرز بھی ہیں اور ان شیئر ہولڈرز کا تعلق ظاہر ہے سیاسی وابستگی ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹرس بھی ہے لیکن یہ حکومت بزد ہے کہ ان پرائیویٹ شیئر ہولڈرز کی شیئرز میں اضافہ کر دیں گے ان کی پرائیویٹ ممبر میں ممبروں سیکٹر کو یہ لوگ حوالے کر دیں یا سپر کر دیں یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اور لگ رہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو پختونوں کی وسائل کو ہر طرح سے لوٹ نے کے ایک منصوبے پہ یہ لوگ عمل پہ رہے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پختون خواہ کی اقتصاد جو ہے وہ بدترین حالت میں پختون خواہ کی اقتصادی حالت بدترین حالت میں ہے کاروبار ختم ہے روزگار نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دس سال میں پختون خواہ سے لاکھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے باہر جانا مسافرے کیلئے اور محنت مزدوری کیلئے تو ایک انتہائی مشکل حالت سے پختون خواہ گزر رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک میڈیا ہائپ ایسی کریئٹ کی ہے کہ نوجوانوں کو اس کے بوجود بھی اشتعال میں لانا ان کو مشتعل کرنا اور غیر ضروری اور لاحاصل اور بغیر کسی مقصد شور کی پیچھے نوجوانوں کو ورغلانا تو یہ توجہ ہٹانے کیلئے یہ کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ نوجوان سمجھنے لگے ہیں نوجوان سوچنے لگے ہیں اور نوانوں کو ضرور سوچنا چاہے کیونکہ ان کی وابستگی خواہو جذبات کی بنیاد پہ ہو یا خواہو شعور کی بنیاد پہ ہو جذبات کی بنیاد پہ تو ظاہر نقصان دے ملک کیلئے بھی عوام کیلئے بھی شعور کی بنیاد پہ وابستگی جو ہے عوام کی اور قوم کی اور ملک کی فائدہ کیلئے سوض مند رہتی ہے دوہزار تہرہ سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پختون خواہ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دوہزار تہرہ میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا سووی میں حلان کہ ہم نے بارہا کہا ان کو کی یہاں پہ موجود ہے سووی کا ادارہ ہے نیشنل جو نیب ہے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ نیب بھی موجود ہے لیکن بنایا اور پھر انہوں نے خود اسی اعتصاب کمیشن کو ختم کر دیا اسی صوبے کے تقریبا ایک عرب روپیہ ان لوگوں نے ضائع کیا اور اسی اعتصاب کمیشن کی ذریعے اپنی مخالقین کو دبانے اور مخالقین کیا عوامی نشتل پارٹی کو دبانے کی ان لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی اور وہ اعتصاب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا اسی طرح ہمیں یاد ہے دوہزار تیرہ کی کیمپین میں انتخابی مہم میں عمران خان یہ نعرہ لگا رہی تھے کہ کرپشن پری پاکستان کرپشن نے اس ملک یہ کر دیا وہ کر دیا ان دس سالوں میں پختون خواہ کے چار کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ ایک تو منشیات بالکل عام ہو گئے ہیں اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ صوبے میں یہ منشیات سرکاری سرطہ پہ پہلائی جا رہی ہیں خدا نہ خواستہ یہ تاثر عوام میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک بہت بڑے پہ معنے پہ ہماری صوبے میں منشیات جو ہیں وہ بہت عام ہیں اسی طرح کرپشن یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یعنی آپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا حکومتی وزیر وزیری علیہ اس بات کی تردیت کر لے کہ پختون خواہ میں بہت بڑے پیمانے پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو جتنے مخکمیں ہیں اچھا اضافی کرپشن کے دروازے ان لوگوں نے کس طرح کولے دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری صوبے میں امپلائیمنٹ کیلئے یعنی جو ریٹن ٹیسٹ ہوتی تھے اور ہوتے ہیں وہ صرف ایچہ کے ذریعے ہوتے تھے ابھی دو ازار تیرہ سے جب ان کی حکومت آئی ہے تو بے شمار جالی ٹیسٹنگ ایجنسیاں یہ لوگ میدان میں صوبے میں لائے ہیں اور ان کے ذریعے اربون اپیہ انہوں نے اکٹھا کیا اور ظاہرہ ان کا ساز باز ہے علان کے ہمارا اپنا اکتدارہ جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہم لوگ ان کو یاد ہے آپ لوگ ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ اکتدار میں آئے تو کنسلٹنٹ باہر سے لائے اسی طرح ورکنگ گروپس ان لوگوں نے بنائے اور اپنے پی ٹی آئی آمدن کے بڑے بڑے ذرائع ہیں ان کے لئے جو بورڈ آب گورنرز بنائے ہیں میجارٹی میں تمام بورڈ آب گورنرز میں اپنے لوگوں کو کپایا اسی طرح خیبر بینگ ہمارے پختون خواہ کے آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے خیبر بینگ جو ہے وہ لاس میں جا رہا پچھلا جو کوارٹر ہے وہ لاس میں چلا گیا ہے یعنی باہر سے اپنوں کو یعنی خیبر بینگ کا جو امڈی ہے جو کنسلٹن اس کے لئے ہائر کیے امڈی کے ہائرنگ کیلئے تو جو موجودہ امڈی یہاں پہ بیٹے ہیں وہ اسی لسٹ میں موجود نہیں تھی اسی فم کے تو پھر اس کی خاطر اس فم کو چینج کیا اور اس کو باٹم سے ٹاپ پہ لے آئے اور اس کو یہاں پہ امڈی لگایا اسی طرح بلینٹری سونامی میں جب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں پختون خواہ قدرتی گیز پیداواری صوبہ ہے ہو نہ یہ چاہیے تا کہ عمران خان صاحب چار سال وزیراعظم تھے اسی صوبہ میں اس کی حکومت ہے اب بھی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو گیز کا آئینی حق ہے یہ پختون خواہ کو دے دیتے یہ جو پی ٹی آئی کی پختون لیڈرشپ ہے ان کو وہاں پہ لڑنا چاہیے تھا جد جہاد کرنی چاہیے تھی صوبہ حکومت کو اپنی حق کی لیے اٹھنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ عمران خان اسی طرح جو نے دی نہ جو عمران خان کی پارٹی پختون فیڈرل منسٹر تھی نہ انہوں نے اسی مسئلے کو ادھر اٹھا آیا اور نہ صوبہ حکومت نے اپنی حق کیلئے کام کیا اور اپنی حق کیلئے ڈٹے نہیں رہے تکہیں ایک تو یہ کہ صوبہ کے جو محدود وسائل ہیں یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ بہت بڑی زیادت یہ ہو رہی ہے یعنی اپوزیشن کے حلقوں کے علاقوں کے کروڑوں عوام کو یہ سزا دینا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ممبران منتحب کیے ہیں یہی میری خیال میں بہت بڑی نائن صاحب ہی ہے اور انصاب کے نعرے لگانے والے ان لاکوں اور کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے جو صوبی کے ٹیکسز دے رہے ہیں جو رمیٹنسز میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح حکومتی جو واجبات ہم جس کو کہتے ہیں وہ ان ٹائم پہ کرتے ہیں یہ بہت ہی بڑی نائن صاحب ہے اور آپ اسمبلی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ بھی اپوزیشن ممبران کو سنپ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ دنیا کو باقی پاکستان کو ان کی حکومتی کارگزاری یا کارکردگی کی وہ بدترین جو گورننس ہے وہ خبریں نہیں اٹھ رہی ہیں یہ ہمارا بہت بڑا علمی ہے دیکھیں میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلی تھے تو وہ ہر جو میں رات کو تمام ممبران اسمبلی سے ملتے ہر جو میرات جب کبھی ان کی کوئی اہم اجلاس ہوتی اسلام بات میں یا کوئی اور وجہ ہوتی تو اس کی وجہ سے نہ ملتی ادروائز وہ پانچ سال اقتدار میں رہے ہم عوام انسل پارٹی دس سال ہو گئے ہیں دس سال ممبران اسمبلی سے آپ پوچھیں تو ملنا تو بڑی انساپی یون یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ جو فارن فنڈیٹ سکیمز ہیں جو بیرونی سوفٹ لونز ہوتے ہیں ان میں اپوزیشن کے تمام ممبران کے حلقوں کو نظر انداز کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ اپوزیشن ہم عدالت میں بھی جائیں گے وہ جو نائنساپی بیرونی ممالک کی جو فنڈز ہیں اس میں کر رہے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت اپنی آئینی حقوق سے دزبردار ہے مکمل طور پر دزبردار ہے یعنی ہماری صوبی میں بجلی کی آپ لوٹ شیڈنگ کو دیکھیں بجلی کی آپ مہنگی ترین نرخ کو دیکھیں کم ورل ٹیج کو دیکھیں یہ ہماری پراپٹی ہے بجلی پختون خواہ کی ملکیت ہے اب ظاہر پختون خواہ پر ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو اپنی بنیادی حقوق کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں ابھی آپ دیکھیں جس لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں ہدھر کی بات ہو رہی ہیں کبھی گورنر آ جاتا ہے گورنر کا عمران خان کے احتجاج کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہونی چاہیے یعنی جب وزیری آلہ ریاست ہے صوبائی حکومت ریاست ہے گورنر ریاست ہے مرکز حکومت ریاست ہے ان حکومت یہ حکومت سیاسی پارٹیوں کی بارہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی سیاست الگ رکھے اور حکومت امور الگ رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پختون خواہ کے چار کروڑ عوام مسلسل پسماندگی میں دکھے لے جا رہے ہیں مسلسل پختون خواہ کے عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومت کی یعنی ہماری سبائی حکومت کی عدم دلچسپی ہے غیر سنجیدگی ہے غیر ذمہ داری ہے اب ظاہر پی ٹی آئی کی یہاں کی حکومت ہے تو ان کو حکومت کے فوکس کرنا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل میں کمی آئیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں یہاں وزیر اللہ ہر صبح پریس کانتنس کرتا ہے اور کبھی گورنر میسیج پاس کرتا ہے کہ ہم نے اسلام آئی کیلئے تیاری کرنی ہے بھائی اسلام آئی ہندوستان کی قبضے میں تھوڑی حکومت کو حکومت کی حد تک رکھیں اور سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تک رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پختنخواہ مالی طور پہ اور انتظامی طور پہ یعنی رولہ پلاکی جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی عملداری پہ سرکاری سطح پہ اگر وار کیے گئے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وار کیے گئے اور یہ بہت ہساس معاملہ ہے بہت ہساس معاملہ ہے دیکھیں یہ جس طرح ذکر ہوا بدقسمت یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے خاموش تماشائی کا عمل ولی خان کی کال پہ نیب کی دفتر کے سامنے سال ڈیل سال پہلے وہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا اب ہم ایران ہیں یعنی بلین ٹری سونامی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اچھا بی آر ٹی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اسی طرح پیڈو میں آئی ٹی میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ایریگیشن میں ٹورزم میں مادنیات میں یعنی کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جہاں پہ تک کی بنیاد پہ کرپشن جاری نہ ہو ساری دنیا کو پتہ ہے آخبارات میں خبریں چپ رہی ہیں یہ چھوٹا سا صوبہ ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اب سران کے ساتھ بیٹیں وہ خود آپ کو بتائیں لیکن مجال ہے کہ اس کی اوپر کوئی ہاتھ ہی اٹھائے الٹا لگ ایسا رہا ہے اتنے ڈڑھلے سے اتنے کل عام یعنی میں اگر آپ کو اسمبلی کی مثال دے دے اس صوبائی اسمبلی کی یہاں پہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے ایک پنجاب کی جالی ٹیسٹنگ ایڈنسیز کی ذریعے اٹھارہ کھول روپیہ اکرتا گیا اٹھارہ کھول روپیہ اکرتا گیا اور ایک ایک پوسٹ جو ہے اسمبلی صوبائی اسمبلی کی ساٹھ لاک میں ستر لاک میں پچھتر لاک میں بک رہی ہے اگر نہیں بک رہی ہے تو حکومت تردید کر لینا ساری دنیا کو معلوم ہے پبلک سرویس کمیشن میں آپ دیکھ یعنی پبلک سرویس کمیشن میں ہماری صوبی کا ایسا ادارہ تھا جنہوں نے ہماری صوبی کی انتظامی جو افراد ہوتے ہیں آپ ان کو کہہ دیں انتہائی شفاق طریقے سے کر دیتے تو میں نہیں دیکھتا ہمارا شعبہ صوبی کا جس کو رشوت آلود نہ کیا ہو جس کو کرپشن آلود نہ کیا گیا ہو اسی طرح فائنانس میں جائیں تمام تکہ داروں سے آپ پوچھیں وہ پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ریلیزز ہو جاتے ہیں یعنی ریئے پراپریشن جو ہم اپنی بجٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر کر دو اور یہیں تو پھر وجوہات ہوتے ہیں کہ پھر سرکاری ملاجمین کی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ جو صوبائی حکومت ہے الیکشن میں پھر آپ دیکھیں یعنی جو جو اسسسٹنٹ کمیشنر جو بلدیاتی الیکشن کے لیے آروز کی ڈیوٹیا انہوں نے انجام دی انہوں نے پریشرائز کیے کتنوں کے ہم نام بتا سکتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہیں ان کو پھر پریشرائز کر کے اوئیس ڈی بناو جو جو ایماندار آپ سران ہیں ان کو اٹھاؤ اور اوئیس ڈی بناو جتنی بھی گورننگ باریز ہیں جو پرچیزنگ میں اور باقی فائنانچل میٹرز میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ بندے تو ایماندار ہیں ان کو ادھر سے اٹھاؤ تو تمام دیپارٹمنٹ میں یہ جو میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں آپ پختن خواہ کے تمام سیکٹرز میں جائیں لوگ خود آپ سے رابطے کریں کہ یہ چیز تو قلعام ہو رہی ہے چونکہ انٹی کرپشن ظاہر صوبائی ادارہ ہے انٹی کرپشن نے تو میں نے کبھی دس ایک کلی چھٹی ان کو ملی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو قوانین یہ لوگ لاتے ہیں اس سبلی میں یہ قوانین ذاتی اور سیاسی مقاصد کیلئے بناتے ہیں خیبر بینک میں آپ کو مثال دوں خیبر بینک میں اب یہ لوگ کچھ ترامیم لا رہے ہیں آپ حیران ہو صوبی کے پاس ہے قانون لحاظ ہے آئین لحاظ ہے لیکن خیبر بینک میں کچھ پرائیویٹ شیئر ہولڈرز بھی ہیں اور ان شیئر ہولڈرز کا تعلق ظاہر ہے سیاسی وابستگی ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹرس بھی ہے لیکن یہ حکومت بزد ہے کہ ان پرائیویٹ شیئر ہولڈرز کی شیئرز میں اضافہ کر دیں گے ان کی پرائیویٹ ممبر میں ممبر کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے تاکہ سلولی اور گریجولی یہ جو آثارٹی ہے خیبر بینک کی یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو یہ لوگ حوالے کر دیں یا سپرد کر دیں یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اور لگ رہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو پختونوں کی وسائل کو ہر طرح سے لوٹ نے کے ایک منصوبے پہ یہ لوگ عمل پہ رہے آپ دیکھ نہیں رہے پختون خواہ کی اقتصاد جو ہے وہ بترین حالت میں ہے پختون ختم ہے روزگار نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دس سال میں پختون خواہ سے لاکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے باہر جانا مسافری کیلئے اور محنت مزدوری کیلئے تو ایک انتہائی مشکل حالت سے پختون خواہ گزر رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے میڈیا ہائپ ایسی کریئٹ کی ہے کہ نوجوانوں کو اس کے بوجود بھی اشتعال میں لانا ان کو مشتعل کرنا اور غیر ضروری اور لاحاصل اور بغیر کسی مقصد کی شور کی پیچھے نوجوانوں کو اور غلانا تو یہ توجہ ہٹانے کیلئے یہ سارا کچھ یہ کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ نوجوان سمجھنے لگے ہیں نوجوان سوچنے لگے ہیں اور نوانوں کو ضرور سوچنا چاہے کیونکہ ان کی وابستگی خواہو جذبات کی بنیاد پہ ہو یا خواہو شعور کی بنیاد پہ جذبات کی بنیاد پہ تو ظاہر نقصان دے ملک کے فائد کی لیے سود من رہتی ہے دو آزار تیرہ سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پختون خواہ میں یا لائی گئی ہے پختون خواہ میں یعنی پچھلے دس سال میں کرپشن کی ریکارڈ توڑ دیئے گئی ہر طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دو آزار تیرہ میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا صوبے میں حالان کہ ہم نے بارہا کہا ان کو یہ جو انٹی کرپشن یہاں پہ موجود ہے صوبے کا ادارہ ہے نیشنل جو نیب ہے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ نیب بھی موجود ہے لیکن وہ نہ مانے ظاہر ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت تھی انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا اور پھر انہوں نے خود اسی اعتصاب کمیشن کو ختم کر دیا اسی صوبے کے تقریبا ایک عرب روپیہ ان لوگوں نے ضائع کیا اور اسی اعتصاب کمیشن کے ذریعے اپنی مخالفین کو دبانے اور مخالفین کیا عوامی نشتل پارٹی کو دبانے کی ان لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی اور ویت اعتصاب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا اسی طرح ہمیں یاد ہے دوہزار تیرہ کی کیمپین میں انتخابی مہم میں عمران خان یہ نعرہ لگا رہی تھے کہ کرپشن پری پاکستان کرپشن نے اس کے چار کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ ایک تو منشیات بالکل عام ہو گئے ہیں اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خانستہ صوبے میں یہ منشیات جو ہیں یہ سرکاری سرطہ پہ پہلائی جا رہی ہیں خدا نہ خانستہ یہ تاثر عوام میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پہ معنے پہ ہماری صوبے میں منشیات جو ہیں وہ بہت عام ہیں اسی طرح کرپشن یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یعنی آپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا حکومتی وزیر وزیری اعلی اس بات کی تردید کر لے کہ پختون خواہ میں بہت بڑے پیمانے پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو جتنے مخکمیں ہیں اچھا اضافی کرپشن کے دروازے ان لوگوں نے کس طرح کولے دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری صوبے میں امپلائیمنٹ کی لیے یعنی جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے تھے اور ہوتے ہیں وہ صرف ایٹا کے ذریعے ہوتے تھے ابھی دو ازار تیرہ سے جب ان کی حکومت آئی ہے تو بے شمار جالی ٹیسٹنگ ایجنسیاں یہ لوگ میدان میں صوبے میں لائے ہیں اور ان کے ذریعے اربون اپیہ انہوں نے اکٹھا کیا اور ظاہرہ ان کا ساز باز ہے علانہ کہ ہمارا ایک ادارہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہم لوگ ان کو یاد ہے آپ لوگ ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ اکتدار میں آئے تو کنسلٹنگ باہر سے لائے اسی طرح ورکنگ گروپس ان لوگوں نے بنائے اور اپنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے وہاں پہ ان کو اکموڈیٹ کیا اسی طرح مختلف سیکٹرز میں جو سیکٹر ہماری پختون خواہ کے آمدن کے بڑے بڑے ذرائع ہیں ان کی لئے جو بورڈ اپ گورنرز بنائے ہیں میجاریٹی میں تمام بورڈ اپ گورنرز میں اپنے لوگوں کو کپایا اسی طرح خیبر بینگ ہماری پختون خواہ کے آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے خیبر بینگ جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہے پچھلا جو کوارٹر ہے وہ لاس میں چلا گیا ہے یعنی باہر سے اپنوں کو یعنی خیبر بینگ کا جو امڈی ہے جو کنسلٹن اس کے لئے ہائر کیے امڈی کے ہائرنگ کیلئے تو جو موجودہ امڈی یہاں پہ بیٹے ہیں وہ اسی لسٹ میں موجود نہیں تھی اسی فم کے تو پھر اس کی خاطر اس فم کو چینج کیا اور اس کو باٹم سے ٹاپ پہ لے آئے اور اس کو یہاں پہ امڈی لگایا اسی طرح بلینٹری سو نامی میں جب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں پختون خواہ قدرتی گیس پیداواری صوبہ ہے ہونا یہ چاہیے تاکہ امران خان صاحب چار سال وزیراعظم تھے اسی صوبے میں اس کی حکومت ہے اب بھی ہے ہونا یہ چاہیے تاکہ یہ جو گیس کا آئینی حق ہے یہ پختون خواہ کو دے دیتے یہ جو پی ٹی آئی وہاں پہ لڑنا چاہیے تھا جد جہاد کرنی چاہیے تھی صوبہ حکومت کو اپنی حق کیلئے اٹھنا چاہیے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ امران خان اسی طرح توجو انہوں نے دی نہ جو امران خان کے پارٹی کے پختون فیڈرل منسٹر تھی نہ انہوں نے اسی مسئلے کو ادھر صوبہ کے جو محدود وسائل ہیں یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ بہت بڑی زیادت ہورہی ہے یعنی اپوزیشن کے حلقوں کے علاقوں کے کروڑوں عوام کو یہ سزا دینا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ممبران منتحب کیے ہیں یہی میری خال میں بہت لگانے والے ان لاکوں اور کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے جو صوبی کے ٹیکسز دے رہے ہیں جو ریمیٹنسز میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح حکومتی جو واجبات ہم جس کو کہتے ہیں وہ ان ٹائم پے کرتے ہیں یہ بہت ہی بڑی نائن ساتھی ہے اور آپ اسمبلی میں بے دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ بھی اپوزیشن ممبران کو سنپ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ دنیا کو باقی پاکستان کو ان کی حکومتی کارگزاری یا کارکردگی کی وہ بدترین جو گورننس ہے وہ خبریں نہیں اٹھ رہی ہیں یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے دیکھیں میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب امیر حیدر خان ہوتی وزیری آلہ تھے تو وہ ہر جمعہ رات کو تمام ممبران اسمبلی سے ملتے تھے ہر جمعہ رات کو جب کبھی ان کی کوئی اہم اجلاس ہوتی تھی اسلام آباد میں یا کوئی اور وجہ ہوتی تو اس کی وجہ سے نہ ملتے ادروائز وہ پانچ سال وہ اقتدار میں رہے ہم عوام منسل پارٹی اب دس سال ہو گئے ہیں دس سال ممبران اسمبلی سے آپ پوچھیں تو وہ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے اسی طرح فنڈز کی تقسیم کی اپنے بات کی انتہائی نائنصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انتہائی نائنصافی ایون یہ کہ میں یہ بتاؤ کہ جو فارن فنڈز سکیم ہیں جو بیرونی سافٹ لونز ہوتے ہیں ان میں اپوزیشن کے تمام ممبران کے حلقوں کو نظر انداز کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ اپوزیشن ہم عدالت میں بھی جائیں گے وہ جو نائنصافی بیرونی ممالک کی جو فنڈز ہیں اس میں کر رہے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت اپنی آئینی حقوق سے دزبردار ہے مکمل طور پر دزبردار ہے یعنی ہماری صوبی میں بجلی کی آپ لوٹ شیڈنگ کو دیکھیں بجلی کی آپ مہنگی ترین نرخ کو دیکھیں کم ورل کو دیکھیں اور یہ ہماری پراپٹی ہے بجلی پختون خواہ کی ملکیت ہے اب ظاہر پختون خواہ پر ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو اپنی بنیادی حقوق کیلئے نئی لڑ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں ابھی آپ دیکھیں جس لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی گورنر آجاتا ہے گورنر کا عمران خان کے احتجاج کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہونی چاہیے یعنی جب وزیری آلہ ریاست ہے صوبائی حکومت ریاست ہے گورنر ریاست ہے مرکز حکومت ریاست ہے ان حکومت یہ حکومت سیاسی پارٹیوں کی بارہ ان کو کہ چکے ہیں کہ سیاست الگ رکھے اور حکومت امور الگ رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پختون خواہ کے چار کروڑ عوام مسلسل پسماندگی میں دکے لے جا رہے ہیں مسلسل پختون خواہ کے عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومت کی یعنی ہماری سبائی حکومت کی عدم دلچسپی ہے غیر سنجیدگی ہے غیر ذمہ داری ہے اب ظاہر پی ٹی آئی کی یہاں کی حکومت ہے تو ان کو حکومت پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل میں کمی آئیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں یہاں وزیری اللہ ہر صبح پریس کانتنس کرتا ہے اور کبھی گورنر میسیج پاس کرتا ہے کہ ہم نے اسلام آئی کی لئے تیاری کرنی ہے بھائی اسلام آئی ہندوستان کی قبضے میں تھوڑی حکومت کو حکومت کی حد تک رکھیں اور سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تک رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے مالی طور پہ اور انتظامی طور پہ یعنی رولہ پلاکی جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی عملداری پہ سرکاری سطح پہ اگر وار کیے گئے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وار کیے گئے اور یہ بہت پچھلے دس سال سے نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے خاموش تماشائی کا عمل ولی خان کے کال پہ نیب کی دفتر کے سامنے سال ڈیل سال پہلے وہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا اب ہم ایران ہیں یعنی بلین ٹری سونامی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اچھا بی آر ٹی میں آپ کرپشن کو دیکھیں اسی طرح پیڈو میں آئی ٹی میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ایریگیشن میں پوریزم میں مادنیات میں یعنی کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جہاں پہ تک کی بنیاد پہ کرپشن جاری نہ ہو ساری دنیا کو پتہ ہے عبارات میں خبریں چپ رہی ہیں یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جائیں آپ سران کے ساتھ بیٹیں وہ خود آپ کو بتائیں گے لیکن مجال ہے کہ اس کی اوپر کوئی ہاتھ ہی اٹھائے الٹا لگ ایسا رہا ہے اتنے جڑلے سے اتنے کلعام یعنی میں اگر آپ کو اسمبلی کی مثال سبائی سمبلی کی یہاں پہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے ایک پنجاب کی جالی ٹیسٹنگ ایجنسیز کے ذریعے اٹھارہ کرون روپیہ اکٹا گیا اٹھارہ کرون روپیہ اکٹا گیا اور ایک ایک پوسٹ سبائی سمبلی کی ساٹ لاک میں ستر لاک میں پچھتر لاک میں بک رہی ہے اگر نہیں بک رہی ہے تو حکومت تردید کر لینا ساری دنیا کو معلوم ہے پبلک سرویس کمیشن میں آپ دیکھیں یعنی پبلک سرویس کمیشن ہماری سوڑی کا ایک ایسا ادارہ تھا جنہوں نے ہماری سوڑی کی انتظامی جو افراد ہوتے ہیں آپ سرال آپ ان کو کہہ دے انتہائی شفاق طریقے سے کر دیتے تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہمارا شعبہ سوڑی کا جس کو رشوت آلود نہ کیا ہو جس کو کرپشن آلود نہ کیا گیا ہو اسی طرح فائنانس میں جائیں تمام تکہ داروں سے آپ پوچھیں وہ اس طرح کے پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ریلیزز ہو جاتے ہیں یعنی ریئے پروپریشن جو آپ اپنی بجٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر کر دو ادھر سے پیسہ ادھر کر دو اور یہی تو پھر وہ جوہات ہوتے ہیں کہ پھر سرکاری ملازمین کی تنخائیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ جو صوبائی حکومت ہے الیکشن میں پھر آپ دیکھیں یعنی جو جو اسسسٹن کمیشنر جو بلدیاتی الیکشن کے لیے آروز کی ڈیوٹیا انہوں نے انجام دی انہوں نے پریشرائز کیے کتنوں کے ہمنام بتا سکتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہیں ان کو پھر پریشرائز کر کے اویز ڈی بناو جو جو اماندار آپ سران ہیں ان کو اٹھاؤ اور اویز ڈی بناو جتنی بھی گورننگ باریز ہیں جو پرچیزنگ میں اور باقی فائنانچل میٹرز میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے تو اماندار ہیں ان کو ادھر سے اٹھاؤ تو تمام دی پارٹمنٹ میں یہ جو انٹی کرپشن ظاہر صوبائی ادارہ ہے انٹی کرپشن نے تو میں نے کبھی دس سال میں دیکھا بھی نہیں کہ انٹی کرپشن نے ان کی کسی پراجیکٹ پہ ہاتھ اٹھایا ہو اسی طرح نیب بھی خاموش ہے تو ظاہر ان کو ایک کلی چھٹی ملی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو قوانین یہ لوگ لاتے ہیں اس سبلی میں یہ قوانین ذاتی اور سیاسی مقاصد کیلئے بناتے خیبر بینک میں آپ کو مثال دوں خیبر بینک میں اب یہ لوگ کچھ ترامیم لا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے خیبر بینک کا جو اختیار ہے وہ ہماری صوبی کے پاس قانونی لحاظ آئین لحاظ لیکن خیبر بینک میں کچھ پرائیویٹ شیئر ہولڈرز بھی ہیں اور ان شیئر ہولڈرز کا تعلق ظاہر ہے سیاسی وابستگی ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹرس بھی ہے لیکن یہ حکومت بزد ہے کہ ان پرائیویٹ شیئر ہولڈرز کی شیئر میں اضافہ کر دیں گے ان کی پرائیویٹ ممبر میں ممبروں کی ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے تاکہ سلولی انڈ گریجولی یہ جو اتاریٹی ہے خیبر بینک کی یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو یہ لوگ حوالے کر دیں یا سپر کر دیں یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو پختونوں کی وسائل کو ہر طرح سے لوٹنے کے ایک منصوبے پہ یہ لوگ عمل پہ رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پختونخواہ کی اقتصاد جو ہے وہ بدترین حالت میں پختونخواہ کی اقتصادی حالت بدترین حالت میں کاروبار ختم ہے روزگار نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دس سال میں پختونخواہ سے لاکھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے باہر جانا مسافر کیلئے اور محنت مزدوری کیلئے تو ایک انتہائی مشکل حالت سے پختونخواہ گزر رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک میڈیا ہائپ ایسی کریئٹ کی ہے کہ نوجوانوں کو اس کے بوجود بھی اشتعال میں لانا ان کو مشتعل کرنا اور غیر ضروری اور لاحاصل اور بغیر کسی مقصد کی شور کی پیچھے نوجوانوں کو اور غلانا تو یہ توجہ ہٹانے کیلئے یہ سارا کچھ یہ کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ نوجوان سمجھنے لگے ہیں نوجوان سوچنے لگے ہیں اور نوجوانوں کو ضرور سوچنا چاہے کیونکہ ان کی وابستگی خواہو جذبات کی بنیاد پہ ہو یا خواہو شعور کی بنیاد پہ جذبات کی بنیاد پہ تو ظاہر نقصان دے ملک کے لئے بھی عوام کے لئے بھی شعور کی بنیاد پہ وابستگی جو ہے وہ عوام کی اور قوم کی اور ملک کی فائدے کی لئے سود من رہتی ہے دو ازار تیرہ سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پختون خواہ میں یا لائی گئی ہے پختون خواہ میں یعنی پچھلے دس سال میں کرپشن کی ریکارڈ توڑ دیئے گئی ہر طرح سے ہر طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دو ازار تیرہ میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا صوبی میں حالان کہ ہم نے بارہا کہا ان کو کی جو انٹی کرپشن یہاں پہ موجود ہے صوبی کا ادارہ ہے نیشنل جو نیب ہے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ نیب بھی موجود ہے لیکن وہ نہ مانے ظاہر ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت تھی انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا اور پھر انہوں نے خود اسی اعتصاب کمیشن کو ختم کر دیا اسی صوبے کے تقریبا ایک عرب روپیہ ان لوگوں نے ضائع کیا اور اسی اعتصاب کمیشن کے ذریعے اپنی اور ویت اعتصاب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا اسی طرح ہمیں یاد ہے